بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ العزیز اس قرب کو دیکھنے کے بعد آپ کا مسئلہ اور بھی واضح اور کلیر ہو جائے گا مید کے جانب سے قربانی کرنے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اس قربانی کے اندر زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کیا جائے یعنی ایک شخص کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو اس قربانی میں وہ اپنے والدین کو بھی شریک کرے اور اس کے جو اہل و عیال ہیں اس کو بھی شریک کرے یہ قربانی بالاتفاق جائز ہے سب کے یہاں حلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے جس میں بہت سارے لوگ زندہ بھی تھے اور بہت سارے انتقال بھی کر چکے تھے لہذا زندہ اور مردہ دونوں کو ثواب پہنچانے کے نیت سے قربانی کی جائے تو یہ قربانی بالاتفاق جائز ہے اور درست ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے دوسری صورت ہے وسیعت کی قربانی یعنی جانے والا شخص جس شخص کا انتقال ہوا اس نے وسیعت کی کہ میری فلا پروپرٹی ہے یا فلا بزنس ہے اس بزنس سے جو انکم آئے گی یا اس پروپرٹی سے جو انکم ملے گی حاصل ہوگی اس سے آپ ایک قربانی کر دیا کرنا میری جانب سے یہ وسیعت ہے اور یہ وسیعت کی قربانی واجب ہے ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا اس وقت تک جب تک اس بزنس سے یا اس پروپرٹی سے پروفٹ آتا رہے اس پروپرٹی سے انکم آتی رہے اس قربانی میں بھی کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے بالاتفاق یہ قربانی کرنا ضروری ہے واجب ہے اہل خانہ کے اوپر تیسری صورت ہے کہ علاہدہ میت کی جانب سے قربانی کی جائے یعنی اس کے اندر نہ زندوں کی نیت کی جائے اور نہ وہ وسیعت کی قربانی ہوں اس قربانی کے تعلق سے بہت سارے علماء کرام کا اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ قربانی بھی میت کی جانب سے کی جا سکتی ہے لیکن یہ قربانی صدقے پر محمول کی جائے گی اس کو صدقہ مانا جائے گا اور چونکہ قربانی مالی عبادت ہے اور مال کا صدقہ میت کو پہنچتا ہے لہٰذا یہ قربانی کرنا بھی درست ہے یہ قربانی کرنا بھی جائے سے البتہ کچھ اہمہ کا اختلاف ہے لیکن راجح قول یہی ہے جمہور کا قول یہی ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے البتہ وسیعت کی قربانی کے عبض جو گوشت ہوگا وہ پورا کا پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے اور صرف میت کے لئے جو قربانی کی جائے گی یعنی الہدہ میت کے لئے جو تیسری صورت ہے اس صورت میں قربانی کرنے کے عبض جو گوشت حاصل ہوگا اس تعلق سے بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی باٹھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ لگتا ہے کہ جب یہ قربانی صدقے پر محمول کی جائے گی جب یہ قربانی صدقہ مانی جائے گی تو اس پورے گوشت کو بھی تقسیم کرنا بہتر اور مناسب ہے کیونکہ صدقہ کا کھانا اس شخص کے لئے درست نہیں ہے جو صدقہ دے رہا ہو لہذا اس گوشت کو بھی پورا کا پورا غریبوں یتیموں بے سہارہوں میں تقسیم کریں جن کے وہ ضرورت ہے ان تک پہنچا دیں اس گوشت کو نہ کھائیں صرف اس گوشت کو کھائیں جو آپ نے واجب قربانی ادا کی ہے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اپنی واجب قربانی ادا کرنا ضروری ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے میت کی جانب سے قربانی کر لی تو آپ کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی نہیں آپ کی جو واجب قربانی ہے وہ پہلے اس کا انتظام کریں اس کے بعد میت کی جانب سے قربانی کرنے کے طرف اپنا قدم بڑھائیں امید ہے کہ یہ مسئلہ اور بھی ڈیٹیل سے واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس تعلق سے اگر کوئی سوال آپ کا رہ دیا ہے تو نیچے کمنڈ بوکس میں ضرور لکھیں مجھے اپنے خصوصی دعا میں یاد رکھیں اس کلیپ کو اپنے دوست حباب ازدہ قربانی شداروں کے ساتھ ضرور شیئر گیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ